اسلام علیکم ویلکم تو مائی چینل ناس کوکنگ آج ہمارے کچن میں بڑے ہی مزدار سے زیرہ بسکیٹ بن رہے ہیں جس کی بڑی سمپل سی ریسپی ہے ویڈاوٹ اوون بنیں گے اور دیکھیں یہ کتنی ہستہ بنے ہیں اور آرام سے آپ اس کو جو ہے بنا کے رکھ سکتے ہیں اور کافی ٹائم تک آپ جو اس کو انجوائی کر سکتے ہیں بہت زبردہ سے ٹی ٹائم کی ریسپی بتا رہی ہوں میں آپ کو سمپل سی سب سے پہلے یہاں پہ میں نے پتیلا پری ہیڈ ہونے کے لیے رکھ دیا تھا میڈیم فلیم پہ پندرہ سے بیس منٹ کے لیے آپ اس کو میڈیم فلیم پہ پری ہیڈ ہونے کے لیے رکھ دیں یہاں پہ میں نے ایک باو لے لیا ہے اس میں ون تھرڈ کپ ہم گھی آٹ کر دیں گے یہ سمپل ہم نے گھی لیا ہے یہاں پہ جائے گی پاوڈر شگر ون فورت کپ پاوڈر شگر جائے گی سمپل چینی کو میں نے گرائنڈر میں اس کو پیس لیا تھا تو یہاں پہ یہ چلی جائے گا پاوڈر اور اس کو اچھی طریقے سے ہم یہاں پہ ہینڈ ویس کی مطلب سے اس کو پیٹ کرنے کے اچھی طریقے سے یہ دیکھ لیجئے اس طریقے لیے وائٹ سی فارم میں ہو جائے گا اس کو اچھی طریقے سے ہم نے اس کو کافی دیر تک بیٹ کر لیا ہے یہاں پہ زیرہ جائے گا میں نے ہاف ٹی سپون ایٹ کیا ہے اگر آپ کو زیادہ ایٹ کرنا ہے کم ایٹ کرنا ہے تو وہ آپ کی چوائی سے یہاں پہ سولٹ جائے گا ہاف ٹی سپون اچھی طریقے سے ان تمام چیزوں کو ہم پھر مکس کر لیں گے اب یہاں بھی میدہ جائے گا اس میں ون این ہاف کپ ٹھیک ہے ایک کپ ڈالا ہے میں نے اور آدھا کا پینڈا اس میں اور ایٹ کر دیا ہے میں نے اس میں اچھی طریقے سے اس کو ہم پھر مکس کر لیں گے اس میں اب ایک انڈا جائے گا یہ سب چیزیں روم ٹیمپریچر پر ہماری ہونی چاہیے اس کو میں نے پہلے اچھی طریقے سے بیٹ کر لیا ہندے کو میں نے پھرٹ لیا ہے تھوڑا سا تو اب اس میں یہ انڈا جائے گا وہ آپ کے پر ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے میدے کی قوالیٹی کیسی ہے اگر پورا انڈا جائے گا تو پورا ایٹ کر دیجئے گا ایک ڈو سی فارم میں بننی چاہیے اس کو آپ ایٹ کر دیں گے انڈے کو تو اس کے بعد آپ مکس کریں گے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ ڈو سی بن رہی ہے اگر اس طریقے کا کرم بن رہا ہو تو آپ پورا انڈا اس میں ایٹ کر دیجئے گا تو اس قوانٹیڈی میں تقریباً یہ ایک انڈا میرا اس میں استعمال ہوا ہے اور اگین میں آپ کو پول رہی ہوں کہ وہ آپ کے میدے کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے میدے کی قولیٹی الگ ہوتی ہے ہر جگہ تو اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے اور انڈے کو پورا ایک ساتھ آپ مد ایٹ کر دیجئے گا کیونکہ پھر آپ کی ڈو خراب ہو سکتی ہے تھوڑی سی اس کی فارم مطلب لیکویڈی سی ہو سکتی ہے تو آپ انڈے کو دیکھ کے ہی ایٹ کریے گا اس میں اور اس کو بس ایک ڈو کی فارم میں دیکھیں جس طریقے سے میں لے کر آرہی ہوں ایسے ہی لے کر آ جائے گا ایک ڈو کی فارم میں بہت سوفٹ سی اس کی سیمپل سی اس کی ڈو بن جائے گی آرام آرام سی دیکھ لیجئے اس کو ہم نے مکس کرتے گئے ہیں اب یہ دیکھ لیں اس کی ڈو سی فارم بلکل ریڈی ہو چکی ہے تقریبا یہ گھنٹا یہ پورا میڈیم سائز کا اس میں لگا ہے اب یہاں پہ میں ایک شیٹ لے لوں گی یہ آپشنل ہے یہ اس کی لیکن میں اس طریقے سے کروں گی اس میں اگر آپ میدر ڈسٹ کریں گے تو وہ آپ کے ٹوٹے لگ جائیں گے جو ہے بسکٹ تو یہاں میں سیمپل شیٹ ہوتی ہے وہ لے لوں گی پلاسٹک شیٹ تو آپ وہ لے لیں اور اس کے اوپر میں نے اس کو رکھا ہے تاکہ یہ سٹک نہ ہو بلکل نیچے جو ہے کاؤنٹر پہ تو آپ یہ شیٹ یوز کر سکتے ہیں یا کوئی بھی آپ جو گھر میں پلاسٹک تھہلیاں وغیرہ ہوتی ہیں ہماری شاپرز جو ہوتے ہیں تو آپ وہ بھی رکھے اس طریقے سے کر سکتے ہیں اس کو سمپل میں نے بیل لیا ہے یہ دیکھ لیں کس طریقے سے میں اس کو بیلا ہے جتنا آپ کو اس کی تھکنس رکھنی ہے تھوڑی نارمل ہی رکھئے گا بہت زیادہ موٹی موٹی اس کی تھکنس نہیں رکھئے گا اور بلکل پتلا سب اس کو مت بیل لی جیگا بلکل سمپل جیسے مارکٹ میں ملتے ہے اس کی تھکنس رکھنی ہے کسی بھی کیپ سے کسی بھی کوکی کٹر سے آپ اس کو جائے کٹ کر لیں اس کی شیپ میں آپ کٹ کر لیں جس طرح سے میں نے کیا ہے کافی سارے بسکیٹ آپ کے بن کے تیار ہوتے ہیں یہ دیکھ لی جی اس طرح سے یہ بن جائیں گے اس کو تھوڑا سا اگر سائٹ کے خراب ہو رہی تو آپ سیٹ کر لی جیگا ہاتھوں سے اس طرح سے نائف سے اٹھا رہی جیگا بہت سوفٹ سے رہے ہیں اس وقت میں نے یہا پہ پی پلیٹ لے اچھی طریقے سے اس کو ہم نے پی ہیٹ پتی لے کے اندر اس کو رکھا ہے 15 سے 20 منٹ میں پی ہیٹ ہونے کے لیے تھا اب اس کی بیکنگ ٹائم تقریبا آپ 30 سے 35 منٹ پہ اس کو کک کریں گے دیکھ لیجے ریڈی ہو چکے ہیں آپ اس کو بیچ میں چیک کر لیجے گا لازمی تو ضرور ٹرائے کیجئے گا جی تھینک یو فر واجنگ اللہ حافظ